موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نمان کھوکھر یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو ڈان آف پنجاب میں ہم ذکر کریں گے شہباز ارخ باجو بھنڈر کا جس پر تقریباً دو سو مقدمات درج تھے جن میں سے نوے قتل کے تھے اس کو زندہ یا مردہ گرفتار کرنے کا انعام حکومت نے پچاس لاکھ روپے مقرر کیا تھا پنجاب میں اس کی دہشت اور خوف کی وجہ سے اس کو مارنے کے لیے فوج کی خدمات حاصل کی گئی تھی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل نمان کھوکھر سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن ملتے رہیں تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں شہباز عرف باجو بھنڈر چک ستاسٹ بھاولپور کا رہائشی تھا اس کے والد کا نام عباس علی تھا جو کہ ایک بڑے زمیدار تھے جو پیپلز پارٹی کی طرف سے الیکشن لڑا کرتے تھے بعد میں نون لیگ میں آگے سیاست اور بڑے زمیدار ہونے کے باوجود عباس علی شریف انسان تھے ان کی دو شادیاں تھی اور چھے بیٹے تھے پہلی بیوی سے تین بیٹے جو کہ سجاد عرف کالو شہباز عرف باجو اور آفتاب عرف باؤ تھے دوسری بیوی سے اجاز بھنڈر فیاض بھنڈر اور ممتاز عرف تاجو تھے شہباز عرف باجو بھنڈر شروع سے ہی لڑاکا اور تیز طبیعت کا تھا جس کی وجہ سے اس کی علاقے میں لڑائیاں عام تھیں غلط بات نائنصافی اور ظلم اس کو سخت ناپسند تھے اور یہ لوگوں سے اسی بات سے لڑتا تھا اسی بات کی وجہ سے باجو بھنڈر کے والد نے اسے پندرہ سال کی عمر میں ہی گھر سے نکال دیا تھا پسماندہ علاقوں میں وڈیروں کا ظلم کسے نہیں پتا یہ وڈیرے اپنے علاقے کے حاکم ہوتے ہیں اور غریب لوگوں پر ظلم کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں سیاسی اثر و رسوخ پیسہ ان کی طاقت ہوتے ہیں اور یہ سارے علاقے کے لیے فیرون بن جاتے ہیں ان کے اثر و رسوخ اور سیاسی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے پولیس بھی بے بس ہوتی ہے باجو بھنڈر جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا یہ ظلم اس کی برداشت سے باہر ہوتا گیا اس کے دل میں غریبوں اور بے سہاروں کے لیے ہمدردی تھی باجو بھنڈر کی دشمنی عابد عرف عابی چیرمن سے تھی جو کہ ہنجرا برادری تھی دوسرا گروپ جس سے باجو بھنڈر کی دشمنی تھی وہ تھا موسن وڑیچ ننہ گروپ ویسے تو ہر ظالم سے باجو کی دشمنی تھی لیکن یہ دو بڑے گروپ تھے ننہ گروپ چار بھائی تھے عابد عرف عابی چیرمن باجو بھنڈر کا مامو تھا جو کہ پورے علاقے میں بدماش اور غریبوں پر ظلم کرتا تھا باجو بھنڈر کی دشمنی عابی چیرمن سے اس طرح شروع ہوئی کہ عابی چیرمن جو کہ بہت ظالم تھا باجو بھنڈر اس کے پاس گیا جبکہ اس وقت باجو بھنڈر ابھی چھوٹا ہی تھا اور عابی چیرمن سے کہا کہ تم غریب لوگوں پر کیوں ظلم کرتے ہو جبکہ کوئی تمہارے خلاف آواز اٹھاتا ہے تو تم اسے قتل کرا دیتے ہو جس کے جواب میں عابی چیرمن نے اپنے گارڈوں کے ذریعے باجو بھنڈر پر شدید تشدد کرایا اور باجو بھنڈر روتے ہوئے اپنے بھائی سجاد عرف کالو کے پاس آیا اور اسے سارا واقعہ سنایا یہ سن کر سجاد عرف کالو کو غصہ آ گیا اور سجاد نے عابی چیرمن کو ٹیل والا بنگلہ میں قتل کر دیا اور موقع سے فرار ہو گیا وقت گزرتا گیا باجو بھنڈر جرم کے راستے پر چلتا گیا اس کا جرم غریبوں اور بے سہاروں کے لیے آواز بلند کرنا تھا لیکن ہمارے قانون میں اس کی اجازت نہیں ہے قتل ایک جرم ہے جو سنگین نویت پر مبنی ہے اس کی چاہے جو بھی وجہ ہو باجو بھنڈر بہت عرصہ اشتہاری رہا اور پنجاب کے تقریباً تمام بڑے اشتہاری گروپوں کے ساتھ مل کر قتل و غارت میں ملوث رہا اس نے پنجاب کے تمام بڑے شہروں میں مختلف گروپوں کے ساتھ مل کر بہت سارے افراد کو قتل کیا تھا جس کی وجہ سے اس کا نام پنجاب کے ٹوپ ٹین اشتہاریوں میں آتا تھا اس نے کئی دفعہ مختلف شہروں میں ساتھ ساتھ آٹھ آٹھ قتلوں کے اکٹھے وقوعے کیے تھے جس کی وجہ سے اس کی دہشت اور خوف پورے پنجاب میں تھا باجو بھنڈر پکڑا بھی گیا لیکن یہ جیل سے فرار ہو جاتا اس نے اپنا زیادہ وقت اشتہاری رہ کر گزارا تھا ذرائع کے مطابق باجو بھنڈر نے بہت سے ظالم لوگوں کو غریبوں پر ظلم کرنے کی وجہ سے قتل کیا تھا ان کے پاس کوئی بھی شکایت لے کر آتا تو یہ اس کی مدد کو پہنچ جاتے تھے انہوں نے بہت سے غریب لوگوں کو حج کرایا بہت سی غریب ظالموں کا نام و نشان مٹا دیا تھا بھنڈر اکثر بھیس بدلتا رہتا تھا اس کے مشہور واقعات میں ایک دفعہ باجو بھنڈر بس میں بھیس بدل کر سفر کر رہا تھا کہ بس میں ڈکیٹی کی واردات ہوئی اور ڈاکووں نے ساری بس لوٹ لی ایک بڑی عورت کے کان سے بالیاں اترواتے ہوئے بڑی عورت نے ڈاکووں سے پوچھا تم کون لوگ ہو تو ڈاکووں نے کہا کہ ہم باجو بھنڈر کے ساتھی ہیں تو بڑی عورت نے ڈاکو کو کہا کہ باجو تو بغیرت نہیں ہے یہ سب باتیں باجو سن رہا تھا بس رکی تو ڈاکو نیچے اترے تب باجو بھنڈر نے تینوں ڈاکووں کو موقع پہ مار دیا اور سب کو کہا کہ باجو بھنڈر بے غیرت نہیں ہے ایک اور واقعے میں جب باجو اشتھیاری تھا ایک دفعہ اپنے کسی ساتھی کے ہمرا کسی دور دراز گاؤں سے گزر رہا تھا تو ایک جوان لڑکی اپنے والد اور بھائی کے لیے کھیت میں کھانا لے کر جا رہی تھی باجو نے اسے بتایا کہ وہ باجو بھنڈر ہے اور وہ اسے وہ کھانا دے دے یہ سن کر لڑکی نے خوشی خوشی کھانا اس کو دے دیا اور یہ لوگ آگے چل پڑے راستے میں اس کے ساتھی نے اسے کہا کہ اس نے لڑکی کو ایسے ہی جانے دیا جب کہ وہ اکیلی تھی باجو نے کہا واپس چلو اور این اسی جگہ پر آ کر اپنے ساتھی کو قتل کر دیا اور کہا کہ وہ بغیرت نہیں ہے جس کی تھالی میں کھائے اسی میں چھید نہیں کرتے یہ ظالموں اور غداروں کے لیے صرف موت تھا اس کی رحم دلی کا ایک واقعہ ہے کہ کسی گاؤں میں یہ گیا جب یہ اتحاری تھا وہ بہت غریب گاؤں تھا وہاں پر اس نے گاؤں کے ایک جھونپڑی میں کہا کہ وہ بھوکا ہے اسے کھانے کے لیے کچھ دو بزرگ نے کہا بیٹا ہم غریب لوگ ہیں جو کھانے کو ہے وہ تم بھی کھا لو دوسرے دن بھی ایسا ہی ہوا وہاں پر بزرگ کی چار بیٹیاں بھی تھیں باجو نے کہا کہ آپ ان کی شادیاں کیوں نہیں کرتے تو بزرگ نے کہا کہ وہ غریب لوگ آخر پہ دیے اور کہا کہ ان کی شادیاں کراؤ اور جس چیز کی ضرورت ہو تو بتاؤ وہ ان کو ضرورت کی ہر چیز دے گا باجو پولیس کے ہاتھ نہیں آتا تھا پولیس کے مطابق وہ ڈاکے اور اغوا برائے توان کی بھی بہت سی وار داتوں میں مطلود تھا پورے زلے بہاولپور میں باجو بھنڈر کا نام تھا وہ پولیس کو چیلنج کرتا تھا کہ میں فلان جگہ سے کل گزروں گا دم ہے تو پکڑ کر دکھاؤ اور وہ بھیس بدل کر گدھا گاڑی پر سوار ہو کر گزر جاتا جب کہ پولیس والے ناکہ بندی کر کے انتظار ہی کرتے رہتے ایک دفعہ باجو بھنڈر نے پولیس انسپیکٹر سمیت پولیس ملازمین جو کہ ایک ڈالنے پر گشت کر رہے تھے سب کے سرعام کان پکڑوا دیئے تھے جیسے جیسے باجو بھنڈر قتل کرتا گیا اس کا اور اس کے بھائی سجاد عرف کالو کا عصر و رسوخ بڑھتا گیا اور ان کا نام پورے پنجاب میں ہو گیا ان کی دوستی کچھ نامور سیاسی شخصیت سے بھی ہو گئی جب کہ سجاد کالو نے ایک نامور سیاسی شخصیت کے ساتھ جیل بھی کٹی باجو بھنڈر پولیس کو کچھ نہیں سمجھتا تھا اور اس سے پولیس کے مقابلے بھی ہوتے تھے جن سے یہ نکل جاتا تھا جب باجو بھنڈر کی دہشت اور خوف حض سے بڑھ گیا تو اس کو مارنے کے لیے فوج کی خدمات حاصل کی گئیں جنہوں نے اس کی ریکی کی کیونکہ یہ اپنے اڈے اور بھیس بدلتا رہتا اور یہ سرگودہ میں ایک نامور شخصیت کے رشتے دار کے بنگلے سے پکڑا گیا فوج نے بھی اسے میٹر ریڈر کا بھیس دھار کر پکڑا تھا پھر اسے مار دیا گیا سجاد کالو اس کا بھائی اسلام آباد میں ہارٹ اٹیک کی وجہ سے مرا جب کہ ایک بھائی ایکسیڈنٹ میں فوت ہوا جب کہ اس کے تین بھائی ابھی زندہ ہیں باجو بھنڈر کو جب مارا گیا تو اس کی عمر صرف ستائیس سال تھی میری تمام والدین سے گزارش ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دیں تا کہ وہ پاکستان کے لیے اچھے شہری ثابت ہوں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی میرا چینل نمان خوکھر سبسکرائب لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا اور بیل کا بٹن بھی دبائیے گا تا کہ آپ کو آنے والی لیٹس ویڈیوز کی اپ ڈیٹس ملتی رہیں اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ